بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج چوبیس دسمبر دوہ دار بیس پاکستان انڈیا بنگلہ تش نپال اور سری لنکا کا تازہ ترین ریٹ جو آپ بھائیوں کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں ریال کا ریٹ بڑھ چکا ہے ریال ریٹ جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش کے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور جن لوگوں نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ملکشن ٹو یوٹیوب چینل تو چلی ہم سب سے پہلے آج شروع کرتے ہیں انجاز بینک سے انجاز بینک آج پاکستان کو دے رہا ایک ریال کے 42 روپے انیس پیسے انڈیا کو انیس روپے ترتالیس پیسے بنگلہ دیش کو باش تک اپ انتیس پیسے نپال کو اکتیس روپے انیس پیسے اور سری لنکا کو دیتا ہے گرال کے پچاس روپے تیس پیسے ویسٹر اگرام کی بات کروں تو منگرام پاکستان کو دے رہا ایک ریال کے بیالیس روپے باون پیسے انڈیا کو انیس روپے کامن پیسے بنگلہ دیش کو باش تک اپ انتالیس پیسے نپال کو اکتیس روپے تیتیس پیسے اور سری لنکا کو دیتا ہے گرال کے پچاس روپے نو پیسے آگے ہم بات کرتے ہیں تحویل الراجی کی تحویل الراجی آج پاکستان کو دیتا ہے گرال کے بیالیس روپے بیالیس پیسے انڈیا کو انیس روپے چوالیس پیسے بنگلہ دیش کو باش تک اونتالیس پیسے نپال کو تیس روپے اٹھالیس پیسے اور سری لنکا کو دیتا ہے گرال کے پچاس روپے تیتالیس پیسے اگر اس ٹی سی پی کی بات کی جائے تو اس ٹی سی پی پاکستان کو دیتا ہے اگر فوری بینک کی بات کروں تو فوری بینک پاکستان کو دے رہا ہے کہ اگر فوری بینک کی بیالیس روپے چونتیس پیسے انڈیا کو انیس روپے اکتیس پیسے بنگلہ دیش کو باش چکا انتیس پیسے نیپال کو اکتیس روپے بارہ پیسے اور سرلنکا کو دیتا ہے کہ ریال کے انچاس روپے نبی پیسے دوستو ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو یہی پہ لائک کر لیں آگے میں بات کروں گا ایکسپریس منی کی ایکسپریس منی پاکستان کو دے رہا ہے کہ ریال کی بیال روپے چوبیس پیسے انڈیا کو انیس روپے چھولیس پیسے بنگلہ دیش کو باش چکار تیس پیسے نیپال کو دے ریال کے تیس پیسے نبی پیسے آخر میں بات کروں گا ریاد بینک کی تو ریاد بینک پاکستان کو دیرہ ایک ریال کی بیالیس روپے تیس پیسے اور انڈیا کو دیتا ہے کہ ریال کے انیس روپے سنتالیس پیسے دوستو یہ حال کے تازہ ترین اپ ڈیٹڈ ریٹ ہے یہ ریٹ اپ ڈون ہوتے رہتے ہیں اگر ویڈیو ا اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر کوئی کومنٹ کوئی سوال ہے تو وہ کومنٹ میں کر سکتے ہیں کل انشاءاللہ نئی ویڈیو اور نیا ریڈ لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا جب تک اپنا خیار رکھئے گا